اوام دشمن پیسو پر نون لیگی رہنماؤں کی رسوائی پیسر آباد نے شہباز شریف کے قریبی عزیز چودری شیر علی کو شہری نے گھیر لیا چور چور کے نارے لگائے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرن کر دی گزشتہ روز احسن اقبال کے سامنے بھی چور چور کے نارے لگائے گئے تھے صحاف امران بیاس کے خلاف حکومت کی انتقامی کاربائیاں لاہور پولیس نے امران بیاس کو ریمان کے لیے کینٹ کے چہری میں پیش کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں امران بیاس کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات وکیل نے کہا امران بیاس نے اداروں کے خلاف بیان نہیں دیا انتقامی کاربائی کی جا رہی ہے جسس باکن اچپی نے کہا امران بیاس پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کیونکہ اس کی بات کو لوگ دیکھتے ہیں ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے عدالت نے پنجاب حکومت کے بکیل کو طلب کر لیا ایڈوکیٹ جرنل پیش قوم حکمرانوں سے نفرت کرتی ہے یہ جسے پکڑیں گے وہ ہیرو بن جائے گا شیخ رشید کی بول نیو سے گفتگو کہا یہ کم ظرف اور کم عقل حکومت ہے ذہنی پستی کا شکار ہے امید ہے امران بیاس عید گھر پر کریں گے بواہ چودری نے بول نیو سے گفتگو میں کہا امران بیاس آزاد میڈیا اور آزاد پاکستان کی علامت بن گئے پورا پاکستان امران ریاض کے ساتھ کھڑا ہے امران ریاض کے خلاف انتقامی کاروائیوں پر اوبرسیس پاکستانی پی صرافہ احتجاج لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ نامعلوم نمبروں سے پون پر دھمکایا جا رہا ہے تحریک انصاف نا چھوڑنے پر سنگی نتائش کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے رہنمہ پیازو لسن چوہان کا انکشاف کہا اوچھے ہت کنڈوں سے فاصلہ پس نہیں کیا جا سکتا فیلنکا میں موشتیر عوام نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا محل میں گھس گئے صادر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ پولیس نے صادر راجہ پاکستے کی بحفاظت نکال لیا محفوظ مقام پر منتقل پاکستانی فرکیٹ ٹیم نے کولمبو میں پریکٹس سیشن منصوب کر دیا کراچی والوں کو آج پھر بارش کی مصیبت کا سامنا کلیفٹن ریڈ زون کے اطراف کی سڑکیں تعلاب بن گئی گاڑیاں موٹر سائکلیں بند بارشوں سے مختلف حادثات میں جانبہہ کفرات کی تعداد چودہ ہو گئی سڑکیں تباہ حال تھڑوں دین سے پانی بہا نکل آیا وارٹر لائن ٹوٹ گئی گڑاب میں کئی رہائشی علاقے اور سڑکیں زیرے آب جڑوا شہروں میں موسلہ دار بارش اسلام آباد کا سیکٹر ایچ تیرہ ڈوب گیا پانی امارتوں کی بیسپنٹ میں داخل چھتے گرنے سے دو افراد جانبہک راولپنڈی میں نالالائی کی سطح میں مسلسل اضافہ کٹاریاں کے مقام پر نالالائی کی سطح بارہ فٹ بلند ہو گئی واسا نے الڑ جاری کر دیا میلسی میں بھی باعث سے کرنٹ لگنے کے واقعات دو نوجوان حلاق بلوجستان میں مونسون کی تباہ کاریاں جاری چمن اور لورالائی کے قریب ڈیم ٹوٹ گیا فصلے املاک تباہ جانبہک افراد کی تعداد ستاون ہو گئی بلوجستان حکومت کا جانبہک افراد کے لواحقین کے لئے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان پی ڈی ایم حکام کے مطابق متاثرہ آسلہ میں چار ہزار ایک سو پین سٹھ خیر میں پہنچا دیے گئے کوزک ٹاپ اور کوئٹا چمن شہرہ کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا سعودی عرب اور خلیجی ممالک خوشیوں بھری عید مصد الحرام اور مصد نبی میں نماز عید الاسحا کے روح پر پر اجتماعات حجاج قرآن قربانی کے بعد سر منوا کر احرام کھول رہے ہیں فلسطین، ترکی، افغانستان، آسٹریلیا، فرانس سمیت مختلف ممالک میں بھی عید قربان منائی جا رہی ہے پاکستان میں بخری برادری بھی آج عید الاسحاں منا رہی ہے اور عید قربان میں محض ایک دن باقی ملک پر کی مویشی منڈیوں میں خریداری تیز ہو گئی بھاو تاوجاری کہیں گاہکوں نے اپنی بات منبائی تو کہیں بیوپاریوں کی بات مانی گئی جنہوں نے جانور خرید لیے وہ ان کی خاطر مدارت میں مصروف چھوڑیاں، بغتے تیز کرنے کا کام چمک اٹھا قسائیوں کے نقرے بھی ساتھویں آسمان پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے